السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے سردیوں کی خاص اسپیشل ریسپی لائیوں بہت زیادہ مفید بہت زیادہ طاقتور ہیلڈی سالن ہے یہ یہ سالن لازمی سردیوں میں بنا کر کھانا چاہیے کیونکہ اسے کھانے سے آپ کو اگر نزلہ کھانسی زکاہ میں سینے پہ جھکڑن ہے یا پھر ہڈیوں کی بہت زیادہ کمزوری ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے کمر میں درد رہتا ہے یا جسمانی کوئی سی بھی کمزوری ہے وہ ساری دور ہو جاتی ہے خشخاش کا سالن بہت ہی لذیذ بنتا ہے بلکل ایسے لگتا ہے کھانے میں جیسے ہم آملیٹ کھا رہے ہیں تو بہت ہی سپیشل آج کی ریسپی ہونے والی ہے بڑے بڑے فائدے ہیں اس کے خشخاش سے ویسے تو سردیوں کے موسم میں ہمارے ہلوہ بھی بنا کے کھایا جاتا ہے جو کہ بے حد مفید ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو سالن بنانے کا بہت ہی سپیشل طریقہ بتانے لگی ہوں ریسپی کو بلکل بھی مسمت کیجئے گا آج کی ضرور دیکھئے گا اور اسے ٹرائے بھی کیجئے گا اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک کپ خشخاش لی تھی میں نے اسے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا جب میں نے اسے بھگو کر رکھا تو اس کے بعد میں نے اسے واش کیا تقریباً پان سے چھے بار اچھی طرح سے صاف پانی سے ہم نے اسے واش کر لیا کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی ریت ہوتی ہے تو اگر اس میں تھوڑی سی بھی دولائی اگر آپ نے اس کی دھونے کا طریقہ صحیح سے آپ نے نہیں فالو کیا تو پھر آپ کا سالن خراب ہو سکتا ہے اگر اس میں ریت آئے گی تو اسی لیے آپ نے بہت دھیان سے اسے بہت اچھی طرح سے صاف کرنا ہے بیسے تو میں اپنے چینل پر کئی بار خشخاش کو دھونے کا طریقہ بتا چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ میرے چینل پر وزٹ کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پورا طریقہ اس کا ملے گا کہ کس طرح سے خشخاش کو دھویا جاتا ہے تو یہاں پر میں نے اسے تھوڑے سے پانی کے ساتھ پیسٹ لیا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا پیسٹ بنا لیا اگر آپ کی مشین میں خشخاش نہیں پیسٹی یا آسانی کے ساتھ تو آپ اسے سلپر بھی پیسٹ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھئے فائن سائز کا پیسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے تو چلی اب اس سے ہم سالن بنائیں گے تو سالن بنانے کے لیے کڑائی میں سب سے پہلے آئل لینا ہے میں یہاں پر تقریباً آدھا کپ کے برابر آئل لے رہی ہوں اب اس میں ہم پیاس ٹالیں گے دو میڈیم سائز کی بارک کٹی ہوئی پیاس میں نے لیے تو پیاس کو ہم نے یہاں پر فرائے کرنا ہے اس میں ڈالنے کے بعد یہ دیکھئے دو میڈیم سائز کی ایک دم بارک کٹی ہوئی پیاس میں نے لی تھی تو آپ چاہے تو اوملٹ کٹ اس ٹائل میں بھی پیاس کٹ کے لے سکتے ہیں یا پھر اس طریقے سے آپ بارک بارک پیاس کٹ کے لے سکتے ہیں تو یہاں پر پیاس کے ساتھ ہی ہم نے کڑی پتہ شامل کرنا ہے کڑی پتہ میں نے یہاں پر آٹھ سے دس پتے لیے تھے یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیے گا نہیں ہے تو پھر آپ انہیں اس کے بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے ایک چمچ زیرہ شامل کیا ہے اب پیاس کو ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک ہم نے فرائے کرنا ہے جتنی زیادہ یہ ہیلڈی ریسپی ہے کھانے میں اس سے کئی گناہ زیادہ آپ کو مزے کی لگے گی بہت مزے دار سالن بن کے تیار ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ پیاس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب اس میں خشخاش جو ہم نے رکھی تھی پیس کے تو یہ پورا پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے اب جو مکسی کے جار میں تھوڑی بہت لگی رہ گئی ہے خشخاش وہ ہم پانی ڈال کے بعد میں اس میں شامل کر لیں گے بلکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے خشخاش کے باقے میں تو آپ سبھی جانتے ہوں گے اس کے جو ہیلتھ وینی فیٹس ہیں آپ کبھی جائیں گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کتنی قیمتی ہے یہ سردیوں کے موسم کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلڈی رہتی ہے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے خشخاش کے استعمال سے کیلشیم کی کمی ہمارے جسم میں جو ہوتی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے کیلشیم کی کمی کو بہت تیزی کے ساتھ یہ دور کرتی ہے اتنی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے خشخاش کے استعمال سے نظر کی کمزوگی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اگر روزانہ دودھ میں ایک چمچ ڈال کے خشخاش کا آپ پی لیں تو اس سے نظر کی کمزوگی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں جوڑوں کے دردوں کے لیے بھی خشخاش بہت ہی زیادہ ہیلڈی رہتی ہے تو یہاں پر دیکھیں میں اسے بھونتی جا رہی ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیچے چپکنے لگ جاتی ہے اس میں چمچ آپ نے لگتار چلانا ہے اچھی طرح سے خشخاش کو بھونتے جانا ہے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے تقریباً آپ نے تین سے چار منٹ تک اسی طرح سے چمچ چلاتے ہوئے اسے اچھی طرح سے بھونتے جانا ہے یہ دیکھئے تو میں اسے بھونتی جا رہی ہوں اور دیکھیں اسے اتنا میں بھونوں گی کہ جو اس میں ہم نے آئل ڈالا تھا وہ الگ سے سیپرٹ ہو جائے اتنا ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اگر آپ یہ سالن بنا کے کھا لیتے ہیں تو سردیوں میں آپ کو مہنگے مہنگے ڈرائیف روٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بہت ہی زیادہ طاقتور سالن بن کے تیار ہوتا ہے ایک چمچ میں نے اس میں پسا ہوا لہسان ادرک کا پیسٹ بھی ساتھ میں شامل کر دیا ہے تو ہم اسے بھی اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تو یہاں پر مزید ہم نے اس کی اچھی طرح سے دو سے تین منٹ تک بنائی کرنی ہے اور کڑھائی میں جیسی یہ چپکتی جا رہی ہے خشخاش تو ہم نے اسے اسی طرح سے چمچ چلاتے ہوئے مکس کرتے جانا ہے اچھی طرح سے بس اس طریقے سے اس کی بنائی کرتے جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خشخاش کی بہت اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے اب اس میں ٹیمارٹر شامل کرنے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر لیا ہے بارک کٹا ہوا آپ نے بھی اسی طرح سے بڑے سائز کا ٹیمارٹر لینا ہے اگر چھوٹے سائز کے ٹیمارٹر ہیں تو آپ دو ٹیمارٹر بھی لے سکتے ہیں بارک چاپ کی ہوئے ٹیمارٹر اس میں ایٹ کر دی ہیں اور اسے اچھی طرح سے میں پہلے مکس کر لیتی ہوں اس کے بعد ہم اس میں جو مکسی کے جار میں لگا ہوا خشخاش رہ گئی تھی تو اس میں ہم پانی ڈالیں گے تقریباً ایک کپ کے برابر پانی ڈال کے تو وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے خشخاش ہم نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنی ہے تو چلیے میں یہاں پر ڈال دیتی ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے ایک کپ پانی لیا تھا اس میں ڈال کر یہ ساگہ اس میں مکس کر دیا ہے تو اسے ملا لیں گے اچھی طرح سے اور اس کے بعد اس میں ہم نے کچھ مسالے شامل کرنے ہیں بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی لذیذ یہ سالن بن کے تیار ہوتا ہے تو میرے کہنے پر آپ لوگ بھی ایک بار لازمی ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو یہ ریسپی بہت بہت زیادہ پسند آئے گی اب اس میں آدھا ٹیبل اسپون یعنی کہ ہاف ٹیبل اسپون پسا ہوا دھنیا ہے ساتھ میں ایک چوتھائی چمچ ہلدی پورڈر اور آدھا چمچ تو یہ مسالے اس میں چلے گئے اسے ملا لیں گے اچھی طرح سے اب ہم نے ان مسالوں کو اچھی طرح سے پکانا ہے اتنی دیر تک کہ اس میں جو ہم نے پانی ڈالا تھا وہ پانی سارا ڈرائے ہو جائے ٹیمارٹر ایک دم سوفٹ ہو جائے تو جب تک کہ اس میں سے آئل الگ سے سیپریٹ نہیں ہو جاتا ہے ہم نے اس کی اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئل الگ سے سیپریٹ ہو چکا ہے اب اس میں دو عدد انڈے ہم نے توڑ کر ڈالنے ہیں انڈے ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ملائیں گے انڈے ڈالنے سے اس کا سالن کا جو ذائقہ ہے غزائیت کے اعتبار سے اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے بہت ہی زیادہ ہیلدی ہو جاتا ہے کھانے میں بھی بہت ہی لا جواب لگتا ہے تو انڈے اس میں ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ملائیں گے اور اتنی دیر تک پکائیں گے کے انڈے اس میں اچھی طرح سے پک جائیں گیس کا فلیم میں نے لو ٹو میڈیم رکھا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پر میں پکا رہی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسے پکاتے ہوئے تین سے چار منٹ لگے ہیں تو اس سالن کو بنانے میں جو ٹوٹل ہمارا ٹائم لگتا ہے وہ شاید بیس سے پچیس منٹی لگتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس سالن کو بنانے میں منٹوں میں یہ بن جاتا ہے اور بہت ہی بہترین سالن بن کے تیار ہوتا ہے اب اس میں ہری میرچے ڈالیں گے خوشبو کے لیے زائقہ اتنا لا جواب اس سالن کا لگتا ہے بلکل ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہم آملیٹ کھا رہے ہیں بہت ہی عالی قسم کا فریش کٹا ہوا ہرہ دھنیا اس میں اوپر سے میں نے گارنش کر دیا ہے تو چلیے اب اسے ملا لیں گے اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے اس کی تو لیجیے جناب بہت ہی لذیذ ہیلڈی سو فائدوں والا ہمارا یہ خشخاش کا سالن بن کے تیار ہو چکا ہے جو کہ سردیوں کی خاص اسپیشل ریسپی ہے اسے سردیوں کے موسم میں کھایا جاتا ہے کیونکہ سردیوں کے موسم میں ہمارے جسم کو ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے جسم میں گرمہ ہٹ پہنچائیں طاقتور ہمیں بنائیں ہڈیوں کو مضبوط بنائیں ایمیونٹی سسٹم کو ہمارے سٹرانگ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں آپ خود بتائیے آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے یہ سالن بہت ہی وی آئی پی بنا تھا بہت ہی مزے کا بنا تھا تو آپ لوگوں نے اسے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا ہے مجھے بتائیے گا کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی آپ اسے گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ کھائیے گا انشاءاللہ بہت آپ کو پسند آئے گا اور اس کے فائدے بھی بے شمار آپ کو ملیں گے آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آگئی ہے تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہاں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ